بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا بھائی محمد آمیر سرور فاروق دی سرور گوٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے وہ اس طرح سے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیورمنگ کا ایکورٹ طریقہ کیا ہے پہلے نمبر پہ تو آپ ہمارا ڈیورمر چیک کریں کیورازول اس میں ہے جی فین بینڈازول اور یہ یونیویٹ آئرلینڈ سے آیا ہے ٹھیک ہے جی فین بینڈازول سالٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فین بینڈازول جو ہے پیگننسی سیف ہے یعنی کہ آپ گبن بکری کو بھی دے سکتے ہیں اکثر بھائی میسج کرتے ہیں کہ جی گبن بکری کو ہم نے کون سا سالٹ دینا ہے ہم نہیں ڈیورمنگ کر سکے بکری ہماری پیگننٹ ہے ہم یہاں منڈی سے خرید کے لائے ہیں تو اب ہم کیا کریں اگر ہم نے ڈیورمنگ نہ کی تو بچے تو کمزور پیدا ہوں گے کیونکہ وہ تو جو سارے کیڑے ہیں وہ کھا جائے کریں گے فیڈ ساری تو ہمارے بچوں کو کیا ملے گا تو اب اس کا حل آپ کو میں بتاتا ہوں یہ سالٹ آپ نے لینا ہے فین بینڈازول اور یہ آپ پریگننسی سیف ہے آپ اس کو آسانی سے دے سکتے ہیں یہ یونیویٹ آئرلینڈ کا ہے اور اس کی ڈوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ڈوز یہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے کہ 65 کلو تک آپ نے 5 ایمل دینا ہے ٹھیک ہے اور 66 سے لے کے 66 سے لے کے 125 تک آپ نے 10 ایمل دینا ہے یہ اس کی ڈوز ہے آج اس کو ایکورٹ ڈوز کے ساتھ آپ کو دینا سکھائیں گے اور آج آپ کو ایک اور جادو بھی دکھائیں گے اور وہ جادو ہے یہ انیمل ویٹ ٹیپ اس میں یہ کیٹل اینڈ یہ نہیں پڑنا پھر وضو کرنا پڑ جائے گا یہ آج ایک جادو ہے جو ہم خود بھی ایکسپیرمنٹ کرنے لگیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ اکثر بھائی کہتے ہیں ہم ڈی ورمنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جانور کو پیچس لگ جاتے ہیں ایک تو آپ سالٹ کا انتخاب اچھا کریں سیف سالٹ لیں پیچس نہیں لگیں گے دوسرے نمبر پہ آپ نابتول کے کام کریں اب نابتول میں لوگ تول تو لیتے ہیں نابتے نہیں ہیں یہ 200 سنٹی میٹر ہے 1000 کلو گرام تک یہ تولتی ہے یہ واحد ٹیپ ہے جو تولتی بھی ہے کیسے تولتی ہے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو اب آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس تجربے کو کر کے دیکھتا ہوں اس پہ ہم ایکسپینس تو کر رہے ہیں تو آیا واقعی ہی یہ ایکوریٹ ریڈنگ دیتی ہے یا نہیں دیتی ٹھیک ہے یہ پکڑیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھئے ادھر آئی ایک سائیڈ پہ اس کے کیجیز لکھے ہوئے اور اس کی دوسری سائیڈ پہ سینٹی میٹرز لکھے ہوئے آپ نے گرث ناپنا ہے گرث کہتے ہیں اس حصے کو اور یہ بالکل ایکوریٹ ریڈنگ دیتا ہے گھوڑے کی بھی بھینس کی بھی اور گائے بھینس گھوڑا بکری ایون کے وہ جانور جس کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی بھی تو آپ سمجھ دارہ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ ایک جو مجیرنگ ٹیپ ہے یہ آپ کے کتنے مسائل کا حل ہے بغیر زور لگائے بغیر کنڈا استعمال کیے ابھی ہم کنڈے کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے یا غلط ہے اور آپ انس کا وزن نکال لیں گے جب وزن ایکوریٹ آ گیا تو آپ دوائی ایکوریٹ دے لیں گے جب دوائی ایکوریٹ دے لیں گے تو دوائی کا جو پرابلم ہوتی ہے زیادہ دوائی دینے سے یا کم دوائی دینے سے کم دوائی دی جراسیم نہیں مریں گے زیادہ دوائی دی دوائی لڑ جائے گی یہ سارے مسائل کا حال ایک اس چھوٹے سے فیتے سے ہو جائے گا کیسے ہوگا آئیے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی تجربہ کرتا ہوں کہ اتنی میں نے اس کی تقریر کر دی یہ کسی کام کی بھی ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بلکل سمپل تھا طریقہ ہے آپ نے جو کیجی والی سائیڈ ہے وہ اوپر کر لینی ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائیڈ آپ نے نیچے کر لینی ہے یہ ہے جی کیجی والی سائیڈ یہ آ رہی ہے ما شاء اللہ پچاس کلو کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے دکھائیں جی یہ بلکل آپ نے نورمل یہاں نیچے سے لاکے ادھر آ جائے جی یہ پوری پچاس کلو آ رہی ہے جہاں پر سٹیل کار رہا ہے کتنی ہے جی پچاس کلو کی ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ اوپر کھڑے ہوں بکری کو چھوڑے اوپر کھڑے ہوں اوپر کھڑے ہوں زیرو زیرو ہونے دیں یہ زیرو زیرو ہو گیا جی ٹھیک ہے یہ دھڑا ہو گیا بھائی کا اٹھائیں اس کو بکری کو اٹھا کے کھڑے ہوں بسم اللہ جی بسم اللہ یہ بکری اٹھا لی ہم نے یہ بکری اٹھا کے بھائی جان جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں ہاں جی جی فیتے نے پچاس کلو بتایا کنڈا کیا کہتا ہے کنڈے کی پوچھ لیتے ہیں 49.57 کنڈا ہل رہا ہے جی 49.7 پہ جاری ہیں وہ ہی پچاس کلو ہو گیا تو ایکوریٹ ہو گیا جی لو جی بس اب ہمیں بار بار اٹھانے کی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے فیتہ ماری جائیں گے اور دوائی دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی دوائی دینے کا پروسس سٹارٹ اس کو ہمیشہ پہلے بھی جو دوائی ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا جا کریں اور ہاتھ دفعہ بھرنے سے پہلے بھی ایک دو سرنجیں آپ نکال کے اس میں اس میں اس کو اس کو وائٹ ڈرنچ بھی کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم ذرا اس کے اوپر دکھائیں یہ یہ گرین شییڈوز کی ویسا آپ کو شر کلر نہ پتا چل رہا ہو اس کو وائٹ ڈرنچ کا آجاتا ہے یہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی آجو کاشا موسیقی موسیقی